نمسکار میں تارک حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ساگر ٹی وی نیوز ڈوٹ کوم ساگر ٹی وی نیوز کی چناؤ یادرہ لگتار اپنے سفر پر ہے ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کی علاقے کی پریشانیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی جو دن چرے آئے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا ٹائم پاس کیسے کرتے ہیں لوگ کس طریقے سے اپنا جیون یاپن کرتے ہیں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم بالکل آخری انتیم بھی اکتی تک پہنچیں جو کی مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو دکان چلانے والے لوگ ہوتے ہیں جو کسان ہی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان تک جائیں اور ان کے حال چال دراصل ان کی پہنچیں جا کر کہ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں اور کماتے ہیں تو وہ کتنا سے کماتے ہیں میں ساگر کے تلی علاقے میں ہوں یہ تلی علاقہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے بزرگوں کے بیچ میں میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر بزرگ یہ بھی شام کا وقت ہے اور بزرگ جو ہے اس ٹائم ایک پیل کے نیچے نیم کا پیل ہے اور اس کا ایک چبوت رائے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تاش کے پتوں سے جو ہے اپنا جو ہے ٹائم پاس کر رہا ہے میں بات کرتا ہوں جی آپ کا نام کیا ہے انکل کامتہ پرساد کامتہ پرساد جی کیا کرتے ہیں ہم راج پریبان میں تھے ہم تو بی ارس ہو گیا ہمارا دوزار چھے میں اچھا تب سے ہم ریٹائرمنٹ ہو گئے تو ریٹائرمنٹ ہو گیا اس کے بعد پھر کیا کچھ کیا نہیں کیا اس کے بعد پھر اتنا یوگتہ نہیں تھی ہمارے کرنے کی کچھ بھی چھمتہ نہیں ہوئی اچھا کیونکہ ہم بیمار رہتے تھے پہلے سے اچھا اس کا نام کوئی کام کرتے ہیں بیماری کیا تھی بیماری ہم کو یہ گیس اور اس کی بیماری تھی چکر آرتے تھے سرکاری یوزناؤں کا کچھ لاب آپ سرکاری یوزناؤں کا لاب ہی جو ہمارا ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہوئی ملا ہم لوگوں کو نہیں وہ تو مل نہیں تھا وہ تو آپ کا حق تھا آپ جیسے کی آپ سرکار کی طرح سے جو یوزناؤں چلتی ہیں یا جو ایسے وی آر ایس آپ کو ملا تو اس کے تحت کو یوزناؤں موزناؤں کا لاب ملا ہے کیا نہیں ہمیں نہیں ملا کوشش نہیں کیا ملا ہی نہیں کوشش بھی نہیں کیا ہم نے اچھا تو تھوڑی کوشش کرنا چاہیے سرکار سے تو چھیننا پڑتا ہے ہاں کوشش کرنا چاہیے لیکن ہو نہیں پایا تو فلال آج کل آپ فری ہیں ہاں فری ہیں تاش کا پتہ کھیل کے ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں اچھا تو یہ بتائیے کہ جیسے آپ ساگر کو اپنی نگاہ سے کیونسے دیکھتے ہیں ساگر ٹھیک ہے اپنے نگائے میں وہ ٹھیک ہے بچے کتنے ہیں آپ کے تین بچے ہیں سب پڑھائی لکھائی ہوئی پڑھائی لکھائی دو بچے مائے پڑھ لگ گئے ایک بچہ ہمارا یہ دندہ کرتا ہے سینی جات کے مالی جات کے ہیں تو پھونوں کو دندہ کرتا ہے وہ تو اچھا کام ہے ہاں وہ یہ دندہ کرتا ہے جی انکل آپ کا نام کیا ہے ہمارا بابلال چورس چورس ہے جی کیا کر رہا ہے آج کل آج کل گھرائی ریکھ دیکھ کر رہا ہے بال بچوں کی اور دوکان کی کتنے بچے ہیں ہمارے دو بچے دو بچے ہیں شادی ہو گئی سب کی شادی سب کی ہو گئی تو کیا گھر سے ہی شادی کی ہے کوئی سمبلن ممبلن سے کی نہیں گھرائی سے کی تو ابھی آپ کیا کرتے ہیں مطلب گھر پہ بیٹھتے ہیں گھرائی پہ رہتے ہیں گھر پہ رہتے ہیں تو سب کا بچے کماعت کھاتے ہوں سب ہے ناتی نتا ہے اچھا اچھا تو جیسے اب جو چناؤ آ رہا ہے تو چناؤ کو دیکھ کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کیا کس طریقے کا چناؤ ہوگا اس بات چناؤ جیسے ہمیشہ ہوتے ہیں اسی طریقے کا نہیں اسی طریقے کا تو ہوگا لیکن اس پال لوگوں کو زیادہ امیدیں ہیں چناؤ سے کیسا آپ کچھ نہ کو جیسے روزگار کے افسر پہ دے ہمارے اکیلے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا نہیں میں کسی ویکتی وشش کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ساغر کے وکاس کو لے کر آپ کے جو جو دیکھتے ہوں گے نوجوانوں کو دیکھتے ہوں گے ہماری طرح جو لڑکے ہوں گے ان کو دیکھتے ہوں گے پچھلے بنا سپس سے ابھی ٹھیک ہے ساغر کا وکاس اچھا اچھا ہو رہا ابھی لیکن یوہ کر رہا ہے کہ ان کے لیے بے روزگاری ہے بے روزگاری ہے اور وہ تو سروع سے رہی ہے اور وہ کے پہلے میں بھی رہی تو میں جیسے سن پچاسی کے بعد میں نکال دائے کرمیشاری نکال دائے ڈیلی ویجس نکال دائے اور بھی جو ہے پہلے کے ان کے لئے بے بہتتا ہے کہاں ملی سرکاری بے بہتتا ہے آپ اپنی نگازے کیونکہ آپ کی عمر اچھی ہے ساٹھ کے اوپر تو آپ ہوں گے تو ہونا کیا چاہیئے تھا جو نہیں ہو پایا یہ بے روزگاری کا مین مددہ ہے بے روزگاری کی بجائے سے ہرہ انسان پچھڑا ہے بھائی سب کیا نام ہے دیپچن چورس کیا چورسیہ جی کیا کرتے ہیں آج کل آج کل انڈا کی دکان لگاتے ہیں انڈے کی دکان جی ہاں اچھا کتے کماتے ہوں گے ڈیلی سو پچھا سو دو سو روپے کماتے ہیں خرچہ چلتا رہتا ہے گھر کا خرچہ چل جاتا دو سو روپے چل جاتا ہے اور بھی لوگ کماتے ہوں گے بچے ہیں تو بے کماتے ہیں چا کرتے ہیں وہ بھی ایک انڈا کی دکان لگاتا ہے ایک ٹھیکے داری کرتا ہے کائی کی ٹھیکے داری جی مکانوں کی مطلب پرائیویٹ کام بہر کا اچھا اچھا تو یہ جیسے کہ آپ نے انڈے کی دکان لگائی اب آپ کا بیٹا بھی انڈے کی دکان لگا رہا تو کبھی یہ نہیں سوچتا کہ بھائی میں جیسے انڈے کی دکان لگاتا ہوں تو میرا بیٹا انڈے کی دکان نہ لگائی یہ تو من میں ٹیس ہوگی نا نہیں نہیں کوئی ٹیس نہیں دھندہ ہے وہ تو دھندہ ہے صحیح بات ہے لیکن ایک پتا یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اگر اچھا خاصا بہترین پڑھ کے اور اس کو اچھی طریقے سے نوکری ملے نہیں تو پڑھ نہیں پاہ اس لیے تو لگا رہا ہے تو وجہ کیا رہی نہیں پڑھنے کی تھوڑی گریب ہی رہی یہ گریب ہی رہی یہ گریب ہی اگر میڑ جاتی تو آپ کے بھی تو بچے ہاں کچھ کرتے کچھ کرتے وہ ہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیا نام ہے آپ کا روپ نام ہے پٹیل پٹیل صاحب کیا کرتے ہیں دکان کھولے مکرونی دکان کھانا 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 کتے لوگ کھانا کھانا کھانے ہیں آپ کے ہمارے ہاں چالیس پچاس لڑکے آتے ہیں کھانا کھانے کہاں سے آئیں وہ لوگ انجینئر کا آلے سے اچھا وہ پڑھائی کرتے ہیں میں سوچا کوئی نوکری کرنے کے لیے ساگر میں آیا تھا وہ آتا ہوگا آپ کے ہاں سے جون انجینئر آیا ہیں انجینئر کر کے بیک بی 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 دھر رہا ہے جھولا لائے پاس سال سے چاہاں کوئی پڑھے بے نہیں جا رہا انجینئرے اچھا ایسے اچھو گھر ہے بیٹھ کے کچھو بیجنس کا رہا ہے دس لاکھ لگا دا ہے دس رو پہ جا کی نوکری ملا تھا دس ہزار کی مہینہ بھار میں نہیں بات تو آپ نے قائدے کی کی ہے کہ جیسے کہ انجینئر چھوڑی نوکری کریں اچھے تو گھرہ ہی دیتے نائم آئے گھومتے کوئی کہنا ان نوکری کرے میں جاؤ ٹھے کے بے کدار کے انجینئر کے کچھ دن پھر میں مجھولی کرو بات ہے ڈانگ سے کم کہا ہے ایتے جاؤ کموٹے جاؤ اور آٹھ نو ہزار رو پہ جتا کھا ملنے انجینئر بتاتے ہیں آپ کو ایتے ہیں پڑا کے انجینئر کے دیگری لے کہیں گا ہے پھر آتھ لوٹ کے کمو اچھا مطلب جو آپ کے بچے جو اسٹوڈینٹ ہیں وہ جو کھانا کھانے آتے ہوں گے لگاتار وہ پھر کبھی کبھال آپ کے باز آتے ہوں گے تو آپ پوچھتے ہو کہ کیوں بھئی کیا حال چالے تو آپ پھر وہ بتاتے ہوں گے ایتے ہیں سا ہے نا دی انکل کیا نام ہے آپ کا پانالال بٹیل کیا کرتے ہیں آپ ہم گھومتے رہتے ہیں ہم کام کچھ نہیں کہتے ہیں اسٹی کی ہمار ہو گئی ہے پہلے کیا کرتے تھے مزدوری کتے بچے کتے ہیں پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں تو اب آپ جیسے سب کی شادی وادی ہو گئی تو کام نندہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ ایک ڈانکٹر ہے ایک ڈھیکے دار ہے تین کیسا کام کرتے ہیں پڑے مست ہیں بچوں کے کام سے بہت سنتوشت ہے کی نہیں ہے آپ بچوں کے کام سے بہت سنتوشت ہے بلگو آرمدی میں سب سب اچھے مرابر تر رہے ہیں اب آپ بھڑا پہ میں مطلب سکون کی زندگی کی ہے کچھ نہیں سب سیوہ کرتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے چلیے یہ انکل لوگ بیٹے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے انکل آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے کیا نام ہے نام تو یہ کئی ہو تھے رام اچھا نام نام تو بہت شاندہ رہی ہے اس سے اچھا نام اور کیا ہو سکتا ہے بولو تو پڑا بہت کام کیا کرتے ہیں آپ ہم تانس کھیلتے ہیں کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں کہ پھال تو ہے کوئی کام نہیں اس لئے کام تانس کھیلتے ہیں تو کام کیوں نہیں ہے یہ تو بتائی ہوں کیوں نہیں ہے اس کیوں اس کا کیا کار پہ روزگاری کی فضہ ہے کیا اب آپ اس عمر کے اندر تو آپ آرام کرنے کی عمر ہے تو عمر آرام کی اسی لئے تو تانس کھیلتے ہیں اچھا یہ تو عمر کا کھیل ہے اچھا آپ ایک بار بتائیے کہ آپ بڑے حس مکمجاز نظر آتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ساگر ہے اپنا ساگر شہد اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں کچھ ہے نہیں ہے ساگر کے لئے یہ یوبہ ہیں یہ جو پیلی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ آگے جا کے کچھ ساگر میں کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے کہ کر کہ کر ہیں ساگر بے روزگار ہے ہاں جا تو بات صحیح ہے اچھا آپ سوچتے ہوگے جیسے کہ جب آپ ہماری عمر پہ ہوگے تو ساگر جب اپن بھولے ہو جائیں گے تو اس طریقے کا اس میں وکاس ہوگا بہت آگے بل چکا ہوگا اس سے جب سے آپ کی جوانی سے لے کے اب تک ساگر میں کیا فرق نظر آتا ہے کچھ نہیں فرق کیوں اکیلے مکان بن گئے اور کچھ فرق نہیں جا بے روزگاری ہے آج بھی ہے کل بھی ہتھی اور کل بھی رہے گی آج آئی جو نہیں کیا ہوتے کچھو روزگار ہو کچھو نہیں جا بے روزگار ہیں اور باستاؤں میں بے روزگار نہیں تو یہ تاہی جے بچے اور ہم لوگ بھولے بھی ہیں یا کوئی اگر کھیل رہے ہیں چار وہ دیکھ رہے ہیں پندرہ تو یہ بے روزگار ہیں بے روزگار ہیں بے روزگار ہیں جب ہی دیکھ رہے ہیں بس اس کو آپ کس کو دوشی مانتے ہیں آپ اس ساگر میں کچھ نہیں ہوا دوشی اپنی شکندر کو جو مجدور بھرگ ہے جو لکھا کے لایا ہے ہیشوار کے دین بند بواہی جنا جنم دیت لکھ دیت وہ منس اپنے انگیان سے مرتاں سوچ کر لیت پھرور کا ہے کچھو نینجا ایک آنگے کا ہے بتاؤ آپ صحیح ہے جو لکھ دیا ہے وہ ہے وہ آج بھی ہے وہ کل بھی رہے گا یہاں کے نیتاؤں کے بھی کمی نظر آتی ہے انہوں نے کچھ زیادہ پریاس کی ہے نہیں نیتا ہے کہ کو جے بھر بیواری نیتا ہے نیتا ہے کو نام کو نیتا ہے جو ایک بار موقع میں لگا جے بھر اور دوٹھانے کہاں کے کو کہاں کے گریب اور کہاں کے امیر کہ وہ نا ٹک ہے بھجا کچھو نینجا نیتا گریہ کو نا ٹک ہے ڈمرو بجائی وہ چلدر سمیٹی جو پبلک نے چڑھائی وہ تھری کندہ پہ چلے گئے جے نیتا ہے آج کے نکل کے ڈمرو بجائی 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 کہ یہاں پہ نہرو کوئی نہیں ہے یہاں پہ لال بہدور شاستری کوئی نہیں ہے اب تو سیاست بدل چکی ہے نائے نائے لوگ آ چکے ہیں آگے چلتے ہی بات کرتے ہیں کیا نام ہے بھرت تھا کوئی کیا کرتے ہو بھرت عدد باتیں بتا رہے تھے کہ لال بہدور شاستری جیسا نہیں ہے کوئی جیسا نہیں ہے سنا ہے ان لوگوں کے بارے میں کبھی سنا ہے پڑا ہے کتاب کیا پڑھا ہے؟ بتاؤ درہا اب ان جیسی نیتا تو آج جھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتے اچھا کیوں؟ وہ نیتا نیتا ہی ہیں جے تو سب ڈھونگ رچانے والے ہیں نرند موڈی ہیں جے سب اچھا کچھ دیکھتے نہیں دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں بے روچگار ہی نہیں بے روچگار ہے روچگار نہیں نہیں چکر کیا ہے کہ پندے جوالا لینرو کو اپنے دیکھا نہیں اپنے لال بہدور شاستری کو دیکھا نہیں صرف پڑھا ہے اٹل بہاری جی کو دیکھا ہے تو وہ دور بھی یاد آتا ہے اب دادا نے وہ تین لوگوں کو دیکھا ہے اس ٹائم کی وہ جو سیاست دیکھتے تھے اور جے جوان جے کسان کا نعرہ لال بہدور شاستری نے نکالا تھا انہوں نے نکالا تھا میں صحیح ہوں کیا ہو سکتا میں کنفیوز بھی لال بہدور شاستری جی نکالا تھا انہوں نے نکالا تھا تو پھر اب دیکھو یہ آپن بھی سمجھتے ہیں لیکن یہاں پہ پڑھنا تو آپ نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے وہ سارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں بتاو کیا کرتے ہو آپ فارمیسٹی چلے ہی ہماری ابھی تو فارمیسٹی بات کوئی امید ہے کی نہیں ہے اب امیدی کے ساتھ تو پڑھ رہا ہے نہیں تو امید نہیں ہوتی تو امیدی تو بری بات ہوتی ہے امید رکھنا چاہیے صحیح امید رکھتے ہیں اس پر امید رکھتے ہیں کہاں سے کر رہا ہو فارمیسٹی سپس کالیج سے تو پھر ہے کوئی نوکری موکری کی ریبستہ ہو سکتی نہیں ہو سکتی یا میڈیکل ہی کھولو گئے اب نوکری ریبستہ نہیں ہوگی تو میڈیکل میں اور کھاپنا کام چلیں میڈیکل کی دکھانے بھی زیادہ چل نہیں رہی نا آج کل آج کل یہی تو پروبلم ہے چلی ٹھیک ہے آپ سے بہت اچھا لگا اور آپ نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے بندے جوالال نہرو شاسی کے بارے میں یہ عمر کہنا پڑھنا چاہیے ہم پڑھ نہیں پاتے چلی آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کہنا کیا ہے چلی ہم یہ تلی علاقے میں ہیں اور میں اس وقت ہوں یہاں پہ سموسے کی دکان ہیں یہاں پہ سموسے ملتے ہیں بڑیہ گرم ابھی میں نے کھا ہی نہیں ہے تو سی طرح ہم ککا یہاں پہ مل گا اب ان سے بات کرتے ہیں میں ان سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے سب کام کی ہیں اچھے سے اچھا بھی کیا اور برے سے بھی برا کیا میں اچھے اچھوں کی بات کرتا ہوں دادا کیا کرتے تھے پہلے آپ پان کا دنزا پان کا مطلب یہ پیدا کرتے تھے کون کون سے قسم کے پان اگھالے تھے آپ کپوری ہے بنگلا ہے کلکتہ ہے سبہ ہی تو ہو تھا پان کا تو بڑا مسئلہ ہے لکنوی تیزی بے تو سب سے چھا پان کون سا ہوتا سب سے اچھا پان اپنا بنگلا ہو سا ہے اپنا ساگری بنگلا ہاں میں نے بھی کھایا ایک بار وہ اچھا ہوتا تو ابھی بھی ڈیمانڈ اتنی ہے کی نہیں ہے ساگری بنگلا کی سامان نہیں ملا ساستو کم ہو گا ہے مریجی اپنے سے پورے بریجی کی بریجی گیا ہے اچھا جن میں کالونی من گئی ہیں پورے بریجی اچھے یہ بتائیے کی آپ نے اور کیا کیا ابھی آپ کچھ اور بھی بتا رہے تھے کہ میں نے ایکٹنگ بھی کیا کیا کرتے نو ٹنکی وغیرہ نو ٹنکی نو ٹنکی کرتے تھے یہ بھی چالیس سال کھیلی اچھا وہ پہلوانی بھی کی آپ بتا رہے تھے اچھا وہ کہاں کہاں کتے پہلوانوں کو پٹھانی تھی آپ ارے بہت سے برابری کے تو ہم سے کو جیتتا ہی نہیں تھے اچھا اگر بڑو ملگا پان ہو تو پھر جرا رکنا پا اس ٹائم تو خوب نام چلتا ہو اچھا اب یہ بتائیے جیسے کی آپ نے نو ٹنکی بھی کری آپ پہلوانی بھی کی پان کا اس ٹائم بھی کرا پس آگر میں تو پان تو خوب چلتا ملکہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ کوئی چائے پان نہ کر رہا ہے تو پھر وہ خاترداری نہیں ہوتی دوست ہی نہیں کہا دوست ہی نہیں کہا تو میں دراصل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے چناؤ آ رہا ہے آپ اپنی نگاہ سے کیا دیکھتے ہیں اس بار چناؤ کو ہم سے چناؤ آسان جو دیکھ رہے ہیں کہ جتی ترقی ایراج میں ہو گئی ہے سیوراج کے سماعے میں جنتہ پارٹی میں اتھیک آگرے سے نہ کری نہیں ہے پریشانی رہی سب کھو کیا پریشانی رہی پریشانی جا کے کونسی تمہیں مانگ پوری بھائی آت تو یا سو ہے کہ پیدا ہو بیس ہیں مرتل پائشہ جہ رہی سرکار گھر بنو آ رہی گھر جن کے بننا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر توڑ دیئے وہ پیسہ آیا نہیں ہے پنی لگا کے بارش نکالی گئے بات تو ٹھیک ہے بھائی سرکار کو تو کام ہے سرکار تو سنبھیج دیتے ہیں اب آپ لوگ جو کارک کرتا ہے اب ابھی میں ایک دادا سے بات کر رہا تھا ماتے انہوں نے کہا کہ اب پہلے جیسے نیتا نہیں ہے پندی جوہا لال نہرو جیسے نیتا نہیں ہے لال بہدر شاستری جیسے نیتا نہیں ہے اٹل بیاری واجپی جیسے نیتا نہیں ہے کھوگا تو ان میں بھی ہیں سن لائی کھوگا ان میں اچھے نہیں ہیں لیکن جنتا کا وکاس کم ان کا زیادہ ہو گیا ہاں جنتا کو وکاس زیادہ کرو تو کیسے ہوگا وہی تو پوچھنا چا رہا ہے جائی تو ہم بتا رہا ہے پیزا بھاؤ دراصل آپ سمجھ نہیں رہے یہ ان لوگوں نے پھسا لیا ہے یہ کر کے بچہ پیزا ہوا تو پیسے دے دو تھوڑا بڑا ہوئے تو پیسے دے دو دراصل پیسے دینے سے کام نہیں چلتا یہ تو نکمہ بنانے ٹائپ کا ہوگے نا کام اس کو محنت مزدوری کے لیے لگانا چاہیے اس کو روزگار سے لگانا چاہیے تاکہ وہ اپنا پیسے وہ خود کمائے نا نہیں ہو رہا ہے کہاں ہو رہا کہاں نہیں ہو رہا ہو سب کے پئی سوال رہا ہے جو لوگ پہلے سے سرکاری نوکریوں میں ہیں نا ان کے بڑے ہیں پیسے پرائیویٹ نوکریوں میں جو ہیں ان کے گھڑگائے پیسے پرائیویٹ نوکریوں میں مارے مارے پھر رہے سب رہے کوئی نہیں ملنے ہی نوکری کی تھی کو پھر کیا کر رہے ہیں آپ ایسے اب آپ ہی بتا اب ہم کیا بتا ہے آپ بزرگو آپ ہم کیا ہم سے پہنچ رہے ہیں بیض مرے روگی مرے اور مرے جلا ونہار اور سب کے دیکھا سب مرد جات پہ جیاؤں کو سنسار ایسے ہی چل رہے بہت فون ایسے ہی چلے گا مطلب امید نہیں ہے آپ کو کچھ سوسے والے بہیہ سے بات کرتے ہیں کیا نام ہیں آپ کا مرنہ لال چوڑسگی مرنہ لال دی اچھا یہ سوسے کتنے کا ایک چلہ پانچ کا چل رہا ہے پانچ کا چلہ یہ تو بہت دن سے پانچ کا ہے اب کیا کر رہے ہیں جو ہی تاکر چلے ہی رہا ہے اچھا پانچ کی بالوش آئی پانچ کی بالوش آئی اور سمو سے کٹے بینج لیتے ہو سمو سے ڈیلی تھوڑے سے ایک آتھ کلو کے سمو سا بے کئی جات ہیں ایک کلو کے ایک کلو میں کتا سمو سا بنتے ہوں گے ایک کلو میں 35-45 بن جاتے ہیں 35-40 بن جاتے ہیں تو 35-40 میں کتا کماتے ہوگی اب تھوڑا اپن تو اتتا ہی میں گزارہ چل رہا ہے کتے بچے کتے ہیں بچے دو کہاں پڑھ لانے پہ پڑھنی رہا ہے وہ مجدوری کروی جاتے ہیں مجبوری ہے مجبوری کے قارن نہیں پڑھ پائے تو یہ مجبوری تو یہ آتے نہیں ہے نیتا مجبوری پوچھنے کے لیے کہ یہ مجبوری کیا ہے مجبوری آ جاتی ہے پتا جی اس پارڈ ہو گئے ماں اس پارڈ ہو گئے اب کہا کریں ان کو دھیان دی بھی کہ ان کو دی بھی بتائیے آپ یہ تو یہی تو غریبی ہے نا دراصل کیا آدمی ہنچ کرے جاتا اس کے اگر موت ہو گئی تو وہ پھر بچوں کو نہیں پڑھا پالا یہی تو دراصل مسئیبت ہے نا یہاں پہ یہ آپ اکیلے نہیں ملے ان سے یہاں سے روز دو چار لوگ ملتے ہیں ہم جب جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اسی بات ہوتی ہے تو پڑھانا چاہیے تھا یہ شکایت ہے اب مزوری کر رہا کتنے کماتے ہوں گے اب ملیا پبھنگا سی کموں سو این سے بچ جاتے ہیں اور اپنے میں ستنا گھر خدود ہو جاتے چاہے کے لیے سو یہ سبجی مبجی کو چل جاتے اور کھا اچھا ای پیس یہ اتا ہے چلیے ٹھیک ہے اب اب یہ ساگر میں ہونے کیا چاہیے اب ہونے چاہیے چاہیے کہ تنا اور حساب چینج ہونے چاہیے ہمارے مدرب جے ہے کیا حساب چینج ہے اس حساب اور اچھا کام اور ہونے چاہیے تھوڑا بہت دکھائی رہا ہے کام اور چینج ہو جانے چاہیے روزگار روزگار آجائے تو آپ کے جیسے لوگوں کو دھولا پھر جو مجھول پھر رہے ہیں ان کو روزگار ملنے چاہیے روزگار ملنے چاہیے جی ہاں خود زیادہ ساگر میں جہاں جس علاقے میں جا رہا ہوں وہاں پہ سب لوگ یہ کہیں گے یہ فیکٹری نہیں ہے سر فیکٹری ہونے چاہیے بڑے بڑے لوگ نہیں آن دیتے ہیں کون نہیں آن دیتا ہے بڑے لوگ سیٹھ لوگ جو ہیں سیٹھ مطلب بڑی سیٹھ بڑی سیٹھ ہیں بہت سوئے پیشہ بالے ہیں بہت سوئے ہون نہیں دیتے ہیں کہ جو ہزار آدمی وہاں فیکٹس ہو جائے مجھولی ملے ان کو یہ نہیں ہے یہ نہیں آن دیتا ہے تو اس بار مزہ چکھا دیجئے نا سیٹھ ہمیں اکیلے سے کیا ہے ایک آدمی اکیلہ چلتا ہے جانے پہ منزل اکیلہ چلتا ہے جانے پہ منزل ایک ہونے چکے ساری سنجار ہو اپنے یہاں کہوں تو اس میں اکتہ بنتی ہے سب سے جگہ ہر جگہ کی یہی پریشانی یہ ہے کہ ان کے بچوں کو روزگار نہیں ہے لوگوں کی بڑی مشکل ہے ساگر میں بندیل کھنٹ بہت پچھڑا علاقہ ہے جہاں پر لوگ جو ہے مزدوری کر کے اپنا جیون یاپن کر رہا ہے کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سیٹھ لوگ جو آئے ہیں جب سے ساگر میں جنہوں نے سیٹھ ان کا سیدھا اس پشت صاف اشارہ یہ ہے کہ جو بلی سیٹھوں کی جو رائز نہیں تھی یہاں پر ساگر میں شروع ہوئی ہے انہوں نے یہاں کی غریب لوگوں کو پن اپنے نہیں دیا اور نہ وہ پن اپنے دیں گے لوگوں کو ان سے امیدیں بھی کچھ نہیں ہے زیادہ دادہ لوگوں کا کچھ کا کہنا یہ ہے کہ پنڈی جواہر لال نہروہ اٹل بیاری واجپئی اور لال بہدو شاستی جیسے نیتا پیدا ہونا اب دیش میں بند ہوگا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اب دیش کا وکاس رک گیا ہے لوگوں کا یقین نیتاؤں پر سے ہٹ گیا ہے یہ تھی ہماری خاص پیش کا ساگر ٹی وی نیوز کی چناوی آترا اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ساگر ٹی وی نیوز کے فیس بک پیچ کو لائک کیجئے تو یہ ویڈیو آپ ہمارا اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر جائیے سرچ کیجئے ساگر ٹی وی نیوز سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل کا اوپچن آتا تو اس کو بھی ٹنٹن آئیے تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بن رہے ہیں یعنی ہماری تمام خبروں کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں اور ہاں کمنٹ سبوکس میں جا کر اپنی رائے اپنے وچار ضرور دیجئے اگر آپ موٹر سائیکل خریدنا جاتے ہیں تو ہیرو موٹرز پر جائیے ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو ساکچی ٹریکٹرز پر جائیے اچھے انجینئر بننا چاہتے ہیں تو بی ٹی آئی اٹی کولیج جائیے وچاروں کے ساتھ جننا چاہتے ہیں تو وچار سنستہ سے جلیئے شکریہ